میں بس آخری بات کرنا چاہتا ہوں اس سے اندر کی بھئی جو اتنے بھی دہریں ہم نے دیکھے ہیں جو ایکزیکٹیو فنکشن دیکھا جائے نا یعنی اس میں سلسل کام جیسے دہرے میں ہوتا ہے وہ ہمارے پاس یون سیکٹریٹ ہے اسلام علیکم ہم شریف بار کر رہے ہیں ہم یونیٹی نیشن کے تمام آرگنز کو بارے بارے ڈسکس کر رہے ہیں سیکورٹی کونسل کو ڈسکس کر لی ہے آج ہم جنرل اسمبلیو سیکٹریٹ پر بات کریں گے ان تمام ویڈیوز کا لنک یونیٹی نیشن کے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو سر حسان روزہ پہلے تو آپ یہ بتا ہے یونیٹی نیشن کی جنرل اسمبلی کیا ہے سبسلی بڑی بات ہے دیکھیں اور کہنے کے یونیٹی نیشن اتنا بڑا ادارہ ہے تو وہاں پہ گونا کہ بڑیڈک سسٹم تو ہوگا تو سبسلی بڑی بات ہے کہ جو بڑیڈک سسٹر میں اس کی سکروٹن کا کام جو ہے نا وہ جنرل اسمبلی کی ذمہ داری آتی ہے اپنے کی سبسلی بڑی بات ہے اسمبلی ہے یہاں پر ڈسکشنز ہوتی ہوں گی اب ڈسکشنز ہے اگر کوئی آپ نے کوئی سوال ریز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ وہ چھوڑے کے آپ نے کوئی قرادات منظور کروانی ہے اگر آپ نے دسکشن بھی کرنے کے لیے تو اس کے لیے آپ کو 2 3rd majority کی کلسلز جو ہے وہ آپ کو چاہیے ٹک ہو گیا اچھا اس کے لیے دیکھیں جنرل سنگلی ہے اس کے لیے اس کے لیے دمیان میں بھی ہوتے ہیں انگلاس ہوتے ہیں اس کے لیے چیزیں ہوتی ہیں تو جو ان کو ان کو کروانا ان کے مینجمنٹ اور سارا کام جو ہے لوگوں کا بلانا یہ سارے ذمہ داری جو ہے وہ بھی جنرل سنگلی کے ذمہ آتی ہے اس کے لیے اگر ہم اس کے کام کو مزید سفنوز کریں تو اگر ایک نامی فیرنس встрет کی دانffe ہے یا یا ایک نامی مسل ہے اسٹراز ہے اگر ایک نامی ہے ایک نامی سنگ لیے پاس ایک نامی حرم کیا مسل کی مہدی تینکلی clicks یا کوئی نامی بیان آج ایک نیجسل تائرے کو نکالی کے ا Ext ALL شروع جنرل سنگلی کی ہے جب بھی جنرل سمجھلے کے بات کریں پریزنٹ ووٹنگ رول ایک امپورٹنٹ کنسپٹ ہے اس کے بارے میں آپ کیا آپ سکتے ہیں جنرل سلیم بھی یہ ہے کہ ایک بندہ ایک رول ہے ایک سٹیٹ ہے جو بھی ہے ایک کا ایک رول ہو گیا اچھا بڑی بات ہی سمجھ لیں کہ آپ نے کسی چیز کو ابیلمنٹ کروانا ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ کو ٹو تھرڈ مجورٹی تو چاہیے ایک سنسیس تو آپ کو چاہیے ہی چاہیے سو اس کے اندر ویسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ایڈا سسٹم ہوا رہا نہیں ہے بٹ اگر آپ یہ سمجھ لیں اگر آپ نے کسی چیز کو امپلیمنٹ کرانا ہے تو آپ کو میجر مجورٹی پورشن چاہیے یہ نہیں ہے کہ کوئی پاورفال اکان نکل ہے سب کے سیم ویلیو ہیں اگر کوئی نیو انٹرنیشنل آرگنیزیشن سٹیبلش کرانی وارڈ میں تو جنرل اسمبلی میں کس طرح کی ایکٹیوٹیز ہوں گے اسے ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرنے کے لئے لیکن نہ صرف کسی طرح سے بھی دیکھا جائے کسی اور بھی چیز کو اسٹیبلش کرانا ہو یا آپ پر کہتے ہیں کہ مسائز کرنا ہو یا پھر کوئی نئی اومنیشنل بنانی ہو تو سب سے پہلے بات دیکھیں یہ کنسنسس چاہیے کبھی بھی آپ کو کچیز لے کے آنی ہے اس کے لئے پھر دیکھیں گے جو بھی ہم کام کرنے جا رہے ہیں کہ کوئی دارہ بنانے جا رہے ہیں یا پھر کوئی ہم کسی کوئی ایسا انسویشن جس کا بہت ایفیکٹ ہوگا دیکھیں گے کہ کتنی پاپلیشن وہ کور کر رہے ہیں یعنی ہمارا ڈیسین جو بیس کرے گا پاپلیشن کے اوپر بھی پھر کبھی ہم دیکھنا ہی ہے کہ جو لوگ کنٹریز ہیں جو اس میں سامل ہوں گے تو زیادہ سے بات ہے جو کنٹریز زیادہ دے رہے ہوں گے تو زیادہ سے بات ہے ان کی باتیں اس کو بھی خیال رکھا جائے گا اور پھر یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ڈبل ایفیکٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے یعنی ہمارے ادارے کی بھی پرفارمنس میں کمین آئے انٹرنیشنل اورکچر یہ بات کر رہا ہوں تو ہمارے ادارے کی پرفارمنس میں بھی کمین آئے ٹھیک ہو گیا اور انٹر لنک بھی ہو اور ایک نیا ٹاپک بھی ڈیل کرنا شروع کرتے ہیں جنرل اسمبلی کو ہم نے بریفلی دیکھ لیا اب ہم سیکٹری ایٹ کی بات کرتے ہیں آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یو این سیکٹری ایٹ کیا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ اتنا بڑا ادارہ یو این ہے تو ان اداروں کو آپس میں انٹر لنک بھی کرنا ہے اور اس کے ادمنسٹریٹیو جو ایشوز ہیں وہ بھی زیادہ بہت زیادہ ہوتے ہوں گے کہ ہر ادارہ مختلف ڈپکس کو مختلف جیتوں کو ڈیل کر رہا ہے تو یہ جو سیکٹری ایٹ ہے اسے بیسکلی میل پوشن ہے یہاں پر سب سے سہدہ سٹاکھ یہاں موجود ہوتے ہیں ان کا بیسک کام کیا ہے انہوں نے ادمنسٹریٹیو ورک کو ڈیل کرنا ہے جب بھی ہم ایسے اداروں کے بات کرتے ہیں تو یہ کنسپٹ رائیز ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑ سا بتائیں آپ نے کوئی بھی میٹنگ کیا ہے تو اس کی بریفنگ دینا جسے ہم یہاں بیٹھے میں کام کر رہے ہیں تو کوئی بندہ یہاں پر بیٹھ کے یہ بتایا کہ انہوں نے یہ کام کیا اور ایسے ایسے چیزیں ہوئیں تو یعنی جو ڈسکرپشن جو ہے اسے کسی میں میٹنگ کی اسے منٹس اپ میٹنگ کہتے ہیں اس میں یوں سے مجھ لیں کہ ڈسکرپشن بھی ہو گئی ڈسکرپشن کا کام بھی ہے یہ تمام کام جو ہے پھر دیکھیں سب سے بڑی بات ہے اس کو ہیڈ کرتا ہے وہ جنرل سیکٹری کرتا ہے جو کہ پوائنٹڈ کے لیے اس کے لیے پورا میکنیزم میں آپ کو پتہ یہ کیسے کام کرتا ہے اس کے لیے دیکھیں کہ جو سیکٹری ہوگا وہ بیٹھ کر رہے ہیں ہمارے کام کہتے ہیں کہ ڈسکرپشن بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں سو ایوینچلی ایڈمنیسٹریٹیو رول کو بنانا ہے اپنے کنسانس کو جو ہے وہ پروپاگیٹ کرنا ہے پوری ورلد تک ابھی ہم کیا چاہتے ہیں ہماری کیا کنسانس ہیں تمام کام جو ایوین سیکٹریٹ کیسے میں آتا ہے صحیح ہوگا ہے نیسٹ ویڈیو میں ہم ایسی جے انٹرنیشنل کورٹ اف جسٹس اور باقی ارگنیز کے ساتھ آ رہے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک مہتے ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو میں بس آخری بات کرنا چاہتا ہوں جو جتنے بھی داریاں دیکھا جائے ہیں سلسل کام جیسے داری میں ہوتا ہے وہ ہمارے پاس یونسٹریٹ ہے